کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کتنی کرم نوازیاں کی تو اس کا تو تو نے کبھی شکریہ ادا نہ کیا اور تھوڑی سی تکلیف آجائے تو واویلہ مچا دیں انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو ہر وقت وہ گڑا رہے سجدے میں اور تشکر اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور اس کے طرز زندگی سے ٹپکے کہ اس کے رب نے اس کو کتنا کچھ عطا کیا بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں کتنے ایسے نظام ہیں ہمارے اندر جس سے ہمیں آگئی بھی نہیں ہے لیکن وہ سسٹم کام کر رہے ہیں دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے اناسس اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کہ اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا اور آنکھیں بند کر دیتا تو کسی نے اناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا کہا اس کے لیے کوئی دولت کوئی پیسہ تجھے لگانا پڑے تو لگائے گا اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ادھر تنکہ اڑا ادھر آنکھ جھپک گئے یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے ہمیں اس لیے پتا نہیں ہے کبھی بیل نہیں آیا کبھی رب نے جو ہے وہ اس پر بیل نہیں بھیجا کہ تم اتنی بار دن میں آنکھیں جھپکتے ہو اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کا بیل ادا کرو اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہ نعمت چھن گئی تو اب پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ موہ کے اندر جو لعاب آتا ہے ہم کچھ اندر نگل لیتے ہیں کچھ تھوک دیتے ہیں تو یہ لعاب اگر مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشانی اور اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے اور یہ بولنے میں مدد دیتا ہے نظام انہزام میں مدد دیتا ہے اس کا بینائی پر اثر ہے تو پھر بینائی کمزور پڑ جائے اور انسان کا نظام انہزام خراب ہو جائے اور اسے بولتے ہوئے دقت محسوس ہو وہ ایک ایک لفظ کے لیے اپنے موں کے اندر ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈالے اور پھر وہ بول سکے یہ قدرتی گریس ہے جو رب نے ہمارے موں کے اندر لگائی ہوئی جس سے ہم بولتے ہیں زبان بیتا رہتی ہے ہلک بیتا رہتا ہے تو ذرا کبیس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا سسٹم ہے رب نے جو قدرتی لگایا ہے جتنی مقدار ہمیں چاہیے اندر سے اتنی مقدار ہمیں مل رہی ہے تو اس طرح آپ اپنے جسم پہ غور کرتے چلے جائیں اپنے آزائے بدنیاں پہ غور کرتے چلے جائیں رب کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے حضرت انسان آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کریں کہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے کوئی اس کے اندر ایسی چہہ تو نہیں ہے غلازت تو نہیں ہے دوسرا مدلہ ہاتھ چھوٹے ہیں اس کو کہ اگر زیادہ گرم ہو یا زیادہ تھنڈا ہو تو پھر ہاتھ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو مو کے قریب لاتے ہیں تو قدرت نے جو سنگنے کی قوت ہے وہ مو کے قریب رکھی ہے کہ اگر وہ بدبودار ہو وہ آپ کا ناک بتاتے کہ اس کو نہیں کھانا پھر اس کے بعد آپ نے زبان پہ رکھا اگر وہ لذیذ نہیں ہے یا کڑوا ہے یا بد ذائقہ ہے تو زبان کہتے ہیں یہی سے اگل دو پھر اس کے بعد دانتوں سے پیستے ہیں کہ اگر اس کے در کوئی پتھر آ گیا ہے کوئی ایسی سخت چیز ہے تو وہ یہاں سے اگل دیں پھر اس کے بعد حلق سے نیچے اترتا ہے تو ایک لقمہ مو تک جاتے ہوئے کتنے مراحل تیہ کرتا ہے اب کانوں کی جگہ اگر ناک رکھ دیا جاتا ہے اور ناک کی جگہ کان رکھ دیا جاتے تو بتاؤ کہ لقمہ جب اٹھاتے تو معسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ خشبودار ہے یا بدبودار ہے تو باسی بھی لوگ نگل لیتے لیکن قدرت نے ناک کو مو کے قریب رکھا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں زیادہ تھی تو ایک لقمہ کے اٹھانے سے لے کر کے اس کو مو تک لے جانے تک پھر زبان پر رکھنے سے لے کر کے چبانے تک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ چلا جائے پہلے دیکھ لے غلاست تو نہیں پھر چھولے زیادہ گرم تو نہیں پھر سونگلے بدبودار تو نہیں پھر چکلے بدزائقہ تو نہیں پھر پیسلے کے سخت تو نہیں ہے جو رب یہ نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ بھی غیر مناسب اس کے پیٹ میں چلا جائے وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں حرام بر جائے اور یہ جہنم کی آر خریدتا رہے تو اللہ تعالی نے حضرت انسان کو یہ تدبر کے لئے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن انسان ناشکر ہے اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ یہ سسٹم دیکھیں آنکھوں کا جو رب نے لگایا ہے یہ کانوں کا سسٹم جو رب نے لگایا ہے یار جس طرح کی ہمارے موں میں زبان ہے اس سے بڑی زبان تو گائے کے موں میں ہے اس سے تو بڑی زبان اونٹ کے موں میں ہے لیکن وہ معافی زمیر کو نوکے زبان پہ نہیں لاسکتے اور حضرت انسان جب بھولتا ہے انسان ذرا دیکھ تیری نوکے زمان پہ نغمے کس نے رکھ دیے اور تیرے کانوں کے اندر جو ہے وہ بجلیاں کس نے بھر دی تیری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بصیرت اور بسارت کے اجالے کس نے رکھ دیے تو انسان ذرا تدبر کرے انسان ذرا غور کرے تو اپنے رب کا نافرمان نہیں ہو سکتا